ویلکم ٹو ویب ایک ایڈویں میں ہوں آپ کی ٹویٹر احمار ہیا آج میں آپ کو ایم ایس ایکسل 2021 میں پڑھانے جا رہی ہوں کہ ایکسل میں رہتے ہوئے آپ کس طرح سے سلیکٹ کیا گیا ڈیٹا پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے یہ کمپلیٹ ڈیٹا ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ اس میں سے یہ ڈیٹا صرف یہاں سے سلیکٹ کیا ہوا ڈیٹا ہی آپ پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے یہ ڈیٹا پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے آج ہم سیکھیں گے لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیو سیکھ پائیں یا کچھ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ یہاں پر رہتے ہوئے میں یہاں سے لے کر سٹوڈنٹ نمبر 3 سے لے کر 7 اکسٹ ڈیٹا جو ہے وہ پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتی ہوں اس کے علاوہ باقی یہ کمپلیٹ ڈیٹا یہاں پر پی ڈی ایف کی فائل میں نہیں آنا چاہیے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر ڈیٹا اس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ فائل پر کلک کریں گے اور پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے save as پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ browse پر کلک کریں گے اس طرح سے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے save as type پر جا کر یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے pdf پر کلک کرنا ہے یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے pdf پر کلک کرنا ہے اس طرح سے پھر آپ options پر کلک کریں گے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ کے پاس option کا box open ہوگا یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے selection پہ کلک کرنا ہے کہ جو area آپ نے select کیا ہے صرف وہی پی ڈی اپ میں convert ہو اور پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے OK پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے وہ play select کرنی ہے جہاں پر آپ کو file save کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ desktop play select کی کرنے کے بعد آپ یہاں file کو name دیں گے جیسے کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے F1 file کو name دیتے ہیں دینے کے بعد آپ نے یہاں safe پہ کلیک کرنا ہے جیسے آپ سیپ پہ کلیک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس student نمبر 3 سے لے کر 7 تک کا ڈیٹا جو آپ نے سیلیکٹ کیا تھا صرف وہی یہاں پر پی ڈی ایف میں کنورٹ ہوا ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے اس ڈیٹا میں چینجز بھی نہیں ہوتی تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ ایکسل میں رہتے ہوئے آپ سیلیکٹ کیے گئے ڈیٹا کو کس طرح سے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی